ہمارا افغانستان ماجری کاٹ ہے یہ ہمارا سر ہے کاٹ ہے سب کچھ ریڈشٹر ہے پھر بھی ہمارا کو پولیس والا تنگ کر رہے سبزی منڈی میں جو ہے میرے کو میں جارہ تا رشتہ دار کے گھر یہاں پہ پکڑا کہے رہے تلاشی دے دو تلاشی ایک بار نہیں تو شنادی کاٹ اس نے دیکھا کہے رہے کیا بھی تمہارا آنکھیں بند کر دوں گا پیچھے تیرے کو شوٹ کر دوں گا شناخت اور دیگر مسائل میں گھرے یہ ملکی اور غیر ملکی افراد کراچی میں سکونت اختیار کر چکے ہیں شہر کے دہانے پر آباد پشتون بستیاں اور کاروباری مراکز نشاندہی کرتے ہیں کہ باہر سے آنے والے یہ لوگ کراچی کو اب اپنا شہر مانتے ہیں لیکن دوسری طرف یہاں چار سو سال پرانی ابراہیم حیدری جیسی بستیاں بھی ہیں جن کے باسیوں کو مقامی ہونے کے باوجود اپنے حقوق نہ ملنے کا شکوا ہے جو کراچی کی جو پیچھان تھے یہاں کے انڈیجنس لوگ وہ اپنی پیچھان کھو چکے ہیں اب کراچی میں جو روشنیوں کے شہر میں رہنے والے جو لوگ ہیں ان کو ان لوگوں کا پتہ نہیں ہے کہ وہ یہ کون ہے اور کہاں رہتے ہیں کس حالت میں رہتے ہیں ان کو کوئی بھی پتہ نہیں ہے پاکستان کی معیشت پر نظر رکھنے والے ماہرین کہتے ہیں کہ ملک میں نقل مکانی کرنے والوں کی گنتی کا نظام مردم شماری کے لیے قلیدی حیثیت رکھتا ہے لیکن اس پر توجہ نہیں ہے جو لوگ ٹیمپریریلی آتے ہیں آئی ڈی پیز ہیں یا ٹی ڈی پیز وغیرہ ہیں اس کا نظام پاکستان نادرہ کے طرح پوری طرح سے ڈبلپ کر نہیں پایا ہے مگر اس وقت رجحان جو ہے وہ زیادہ انٹی ٹیروریزم نیشنل ایکشن پلان کی طرف ہے اور ہونا بھی چاہیے اور اس وقت جو اللیگل ایمیگریشن بغیرہ ہے اس پہ اتنی زیادہ توجہ نہیں ہے سندھ حکومت کے مطابق پاکستان اور خصوصاً صبح سندھ جیسے بڑے صوبے میں نقل مکانی کے اس مسئلے کے موثر حل کے لیے آئینی ترمیم کی ضرورت ہے بڑے پیمانے پر ہونے والی نقل مکانی کی وجہ سے مستند مردم شماری کرانا حکومت کے لیے چیلنج ہے اور جب تک گنتی کا موثر نظام نہیں بنتا ماہرین کے مطابق مردم شماری کی نتائج مشکوک رہیں گے نقل مالک بی بی سی نیوز کراچی